ہیلو دوستو گوڈ ایونی آپ لوگ کیسے ہیں ٹھک تھاک ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کا ٹاپک پتہ لگ ہی کیا ہوگا میبھی آپ لوگ گیس کر رہے ہوں گے یہ تین پپی اور یہ تین مختلف فوڈ آخر کیا ماجرہ ہے تو دوستو میں نے ان تین پپی کو سیلٹ کیا ہے ان تین مختلف ڈیفرنڈ میک پپی سفوڈ کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ ایک ویڈیو بنائی جائے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ ان دوگ فوڈ میں کیا ڈیفرنڈ ہے کیا فرق ہوتا ہے حالانکہ دوگ فوڈ جو میکسی ہے اس کی پرائس کا بھی آپ کو پتہ ہے ریفلیکس کی پرائس کا بھی آپ کو پتہ ہے ووف کی پرائس کا بھی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے میکسی کی پرائس زیادہ ہائی ہے ایکسپینسیو ہے ریفلیکس دوسرے نمبر پر آتا ہے اور وہ تیسر نمبر پر آ رہا ہے جی دوستو ان پپیس کی جو ایج ہے وہ ایک مہینہ ہے ایک مہینے کے بعد ہم دوبارہ چیک کریں گے کہ پپیس میں کتنا فرق آیا ہے ان کی گروت کیسے ہوئی ہے ان ڈوک فوڈ کے ساتھ تو پھر آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی لازمی کہ ایک مہینے کے بعد پپی کیسے ہو گئے ہیں تو آج سے ان کے لئے یہ ڈوک فوڈ سٹارٹ کیا جا رہا ہے اور ان میں سے دوستو دو فیمیل ہیں اور ایک میل ہے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں ان کے لئے یہ تینوں ڈوک فوڈ اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی ہیلپ ہو جائے کہ مہنگا ڈوک فوڈ لینا چاہیے سستہ لینا چاہیے یا درمیانہ لینا چاہیے ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہم رویل کینن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور میں فرس ٹائم رویل کینن یوز کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں رویل کینن کا کیسے ریزرڈ آتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں ویڈیو میں اور اپنے اچھے اچھے کومنٹ ضرور دیں اور آپ لوگوں کے لئے میں اسی طرح اچھے اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا دوستو ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ بہت سے میرے دوست ایسے آتے ہیں کہہ لیں کہ 55% دوست ایسے ہیں جو ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے تو ان سے کہہ کہتے ہیں ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ٹھیک ہے دوستو تو اپنا بہت خیال رکھے گا اور آپ لوگوں سے دوبارہ ملتے ہیں ایک مہینے کے بعد ہلو دوستو ویڈکم بیک ایک مہینے کے بعد ہم حاضر ہیں یعنی کہ میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک مہینے کے بعد پاکس پر سٹ تو بچھلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو پہلے نمبر کا پپی ہے اس کو ہم نے روائل کینن دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو درمیان میں پپی ہے اس کو سٹ اس کو ہم نے ریفلیکس دیا ہے اور جو لاس لپپی ہے اس کو ہم نے ووف دیا ٹھیک ہے تو دوستو آپ مجھے خود بتائیں کہ ان ڈاک فوڈ میں کس کا ریزرل اچھا ہے میرے خیال میں مجھے تو سارے بچے ایک جیسی لگ رہے ہیں کوئی ایسا ان میں کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے تھوڑا سا یہ والا پپی کافی ہے تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں ہلو سٹینڈپ یہ والا ٹھیک ہے اور یہ پپی بھی ٹھیک ہے دوستو کہنے کا مطلب اب میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ خود جیج کر سکتے ہیں کہ ان تینوں ڈاک فوڈ کا کیا ریزرل آیا ہے اب یہ پپی آج پورے 50 ڈیز کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو 50 ڈیز میں آپ ان کا ریزرل دیکھ سکتے ہیں جب یہ 20 دن کے تھے تو ہم نے ڈاک فوڈ سٹارٹ کیا تھا تو آج ان کا ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کا ویڈ بھی ماشاءاللہ 5 kg سے اب آئی ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس پپی کو کھڑا کرتے ہیں یہ جو ریفلیکس کے لئے ہم نے اوریڈ کیا تھا اس پپی نے ریفلیکس لیا اس نے اس پپی نے رویل کینن لیا اس پپی نے ریفلیکس لیا اور اس پپی نے ووف لیا ٹھیک ہے سٹینڈ اپ شو 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 ٹھیک ہے دوستو یہ ہے ریفلیکس اس پپی کو ریفلیکس دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ بھائی کہاں جا کے بیٹھ گیا اور یہ جمپ لگانے کے چکر میں ٹھیک ہے ووف یہ پپی روف اس کو دیا اور اس پپی کو ہم نے رویل کینن دیا ٹھیک ہے تو جہاں تک دوستو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا ہائی کالیٹی کے فوڈ کے اوپر پیسہ ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریزیلت آلموس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں یہ ووف کا ریزلڈ ہے اس کا کوڈ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا دوستو کہ میں آپ لوگوں کیا بتانا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ مہنگے مہنگے ڈوک فوڈ کے چکروں میں نہ پڑیں آلموسٹ ان کا ریزلڈ سیمی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تھی اچھی ویڈیو اپنا بہت خیال رکھے یہاں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شکر کریں بے